بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیبیہ جدہ سے اس وقت میں لائف ہوں آپ آئیوں کا کافی کمیٹ کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میرا اکامہ میری چھوٹی نہیں بڑھ رہی ہے اچھا میں اس کے مطلق پہلے ہی کچھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ مزید معاملات کے اوپر ڈسکس کر لیں گے ایک تو میں اس وقت محکمہ تنظیف جو بوادی میں ہے جی اس کے نیچے اس وقت موجود ہوں یہاں بھی کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے میں سفارے کا بھی ویڈیو کر چکا ہوں میں مختلف جو مکتب ہوتے ہیں جی بنی مالک میں بنے ہوئے ہیں بہت سے مسائل کو لے کر یعنی کے مکتب میں جا کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں کا ویڈیو کر چکا ہوں اس کے بعد جوازات کا بھی ویڈیو کر چکا ہوں تو انشاءاللہ جو بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ کنفرم ہوگی آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا دیفنیلٹی بات ہے آپ کا اکامہ آپ کا چھوٹی بھائی بڑھ جائے گا خود سے پہلے نمبر پر تو میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں انڈیا میں مقیم ہیں تو آپ کا ابھی تک اکامہ چھوٹی نہیں بڑھا ہے اپنا اپشر چک کرتے رہے آپ کے اپشر میں آپ کا اکامہ چھوٹی بڑھ جائے گا آپ ویٹ کریں یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے کوئی بھی کسی قسم کا اس میں فیک والا تو معاملہ ہے نہیں ہے اچھا ہو کیا رہا ہے کل میں مجھ کو ایک بھائی کا کمنٹ ہے تھا اس کا بھائی نومے ماہ کی تیس طریقے اوپر رکا ہوا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ رکا ہوا ہے ابھی تک بھڑ نہیں رہا ہے اور کچھ دوست میرے خود سے میں ان کو جانتا ہوں ان کا ساتھویں ماہ کی اکتیس طریق تک رکا ہوا تھا اور ساتھویں ماہ کی اکتیس سے ایک دم سے بھائی یہ یارویں ماہ کی تیس طریق تک بڑھا ہے ان کا ٹھیک ہے تو بارویں کے بعد تو پھر دو ماہ کی یعنی کہ بارویں اور پہلا دوبارہ سے تسیح دی گئی یعنی کہ ساتھویں سے یارویں ماہ تک ان کا ایک دم سے بڑھ گیا تو ایسا بھی ہو رکھا ہے کچھ بھائی ڈار اسی لیے رکھے ہیں کہ ایک ہفتہ دس دن گزر چکے ہیں ابھی مزید دن گزرتے جا رکھے ہیں اور ہمارا اکامہ ہماری چھوٹی نہیں بڑی تو ہم سعودیلے میں انٹر کیسے ہو سکیں گے تو اس کے لیے بھائی ہمارا اکامہ ہماری چھوٹی ہم کیسے خود سے بڑھا سکتے ہیں ایک تو آپ اپنے کفیل کو بول سکتے ہیں یہ کفیل آپ کا جوازہ چلا جائے وہاں سے جا کر آپ کا اکامہ آپ کی چھوٹی اپ ڈیٹ کروا سکتا ہے دوسرے نمبر پر اگر آپ اپنے کفیل کو نہیں بولتے ہیں کسی دوست کو بول دیں کسی مکتب میں چلا جائے ایک مکتب سے جو میں نے خود سے پتا کیا تھا وہ ابھی پھر میں آپ کو بتا رہتا ہوں بھائی میں وہ ایک سو ریال مانگ رہے تھے ہم سے کہ ایک سو ریال لیں گے اس کے بعد ہم ایک رسالہ لکھتے ہیں جی اپنے سعودی کو جوازات میں بیج دیتے ہیں وہ آپ کے اکامے کے اوپر آپ کی چھوٹی کے اوپر وہاں پر جا کر بات چیت کرتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا ہلکا پھلکا مسئلہ بول رہا ہوں میں تو وہ کلیر کروا دیتا ہے ہلکے پھلکے مسئلے کے مطلق اگر بات کریں تو کسی نہ کسی چھوٹے بوٹے معاملے کو لے کر یا وہاں پر آپ کا ایکامہ ان کو بولتا ہے یہ ایکامہ ابھی تک اپ ڈیڈ نہیں ہوا ہے سعودی کو جانے کے جالتا ہے جوازات کے اندر یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں یا آپ کا مندوب ہو کفیل ہو تو وہ وہاں سے کلیر کروا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہے یعنی آپ باکستہ میں بیٹھے ہوئے آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہو گیا آپ نے وہاں سے رینیو کروایا ہے پھر آپ کا نہیں بڑھ سکتا ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اس ٹائم تک نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک آپ کا بھائی پاسپورٹ کے اوپر نکل معلومات نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ کو پھر بتا دوں آپ کے پاسپورٹ ایک آپ کا ختم ہو چکا ہے آپ کا ایکامہ اور چھوٹی کیسے بڑھے گا جب تک آپ اپنے پرانے پاسپورٹ کے اوپر نکل معلومات نہیں کروا سکتے ہیں اور اس کے مطلق میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نیچے کہ بھائی نے بہت اچھا کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ کا پاسپورٹ آپ رینیو کرواتے ہیں پاکستان سے تو یہاں پر اپنے کسی دوست کو بھیج کر پاسپورٹ پرانے کا اور نیو کا نمبر وغیرہ یہ پکچر ان کو بھیج کر جوازات سے نکل معلومت کروا بھی سکتے ہیں خود سے بھی تو یہ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کو لے کر آپ کے اکامے یا آپ کی چھوٹی رک جاتی ہے اپنا پاسپورٹ وغیرہ دیکھیں بلکل ہوگی ہے اس کی ڈیٹ ہوگی ہے تو اس کے بعد تھوڑا انتظار کریں میرا خود سے یہ ماننا ہے آپ کا اکامہ آپ کا چھوٹی نشہرہ طلب بڑھ جائے گا اگر پھر بھی نہیں آپ کو جلدی ہے بھائی تو پھر کسی دوست کو بول کر کسی مکتب میں بھیل جائیں بیج دیں وہاں سے کچھ فیس لگے گی یا اپنے کفیل کو اپنے کسی مندوب کو بھیج کر جوازات میں آپ خود سے بھی اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں